اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب i hope you are fine if you like my video then subscribe my channel give comments like and share it with others so let's go over topic آج کا ہمارا topic ہے کہ آپ srs میں جو scope or function or function requirements وہ کس طرح write کر سکتے ہیں so first of all آپ نے اپنے lms میں جانا ہے lms میں جانے کے بعد آپ نے یہاں سے project کی فائل ہوگی وہ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور یہاں سے srs کا ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جب آپ project کی فائل ڈاؤنلوڈ کریں گے تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگی جس میں آپ کے پر جات کے introduction بتایا جائے گا اور introduction وغیرہ اور function sorry functional requirements بتایا جائے گی آپ کو supervisor اور آپ کو tools بتایا جائیں گے جو جو آپ نے use کرنے ہوں گے اور کون کون سی جو language ویجم ہو گیا اور supervisor کی name id اور skype id supervisor کے آپ کو فائل میں دی جائے گی اس کے بعد جو template ہوگا وہ اس طرح کا ہوگا اس میں آپ لوگ انہیں سب سے پہلے یہاں پہ اپنے project کا name لکھنا ہوگا جو بھی اپنے project کا name ہوگا آپ کے project کا name ہوگا وہ یہاں پہ title give you your own project title یہاں پہ project کا name لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ mention کیا گیا ہے charter ڈی 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 دیا ہوتا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو کوپی کرنا ہے پورے انٹرڈکشن کو کوپی کرنا اور یہاں پلا کے اس کو پیسٹ کر دینا ٹھیک اس طرح سے یہ دیکھیں یہ انٹرڈکشن یہاں پلا کے پیسٹ کر دینا آپ نے جو وہاں پہ بلکل سمپل سی چیز ہے اور اس کے بعد جو ہیں آپ نے table of contents table of contents میں آپ لوگوں نے scope لکھنا ہے scope آپ لوگوں نے خود ہی write کرنا ہے جو کہ یہ scope write ہوگا آپ اس کو اکدہ فرید کر لینا آپ کو سمجھ جا جائے گی کہ کیس طرح سے آپ نے scope write کرنا ہے بلکل introduction کی طرح ہوتا ہے بس تھوڑی بہتی changing کرنی ہوتی ہے اس میں تھوڑا بہتی بتانا ہوتا ہے اس طرح کا ہمارا جو ہے نا ہمارے project میں یہ چیز ہی ہوں گی اور یہ scope آپ اکدہ فرید کر لینا اور آپ کو طریقہ پتہ چال جائے گا کیس طرح scope write کرنا اپنے project کا اپنی جو فائل ہو گیا اس حوالے سے اس کے بعد یہ functional اور non functional requirements جو number 2 پہ contents ہمارا آتا ہے تو یہ جو ہوگی functional requirements یہ آپ لوگ کی فائل کے اندر دے جائے گی جو project کی فائل آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے وہاں پہ یہ functional requirements ہیں اسی کو آپ نے کیا کرنا ہے copy کرنا ہے یہ دیکھیں یہ admin کی دی گئی اور یہ student کی اور اس کے بعد یہ جو ہیں faculty وغیرہ کی جو ہیں teachers وغیرہ کی ان کی دی گئی ہیں ان سب کو آپ نے copy کرنا ہے functional requirements کو اور یہاں پہ لاکھیں ان سب کو جو ہیں لاغ لاغ نہیں paste کرنا مطلب ایکٹرز کو جو لاغ لاغ requirements دی کٹھی paste کرنی یہاں پہ لاکھیں paste کرنی یہ functional requirements ہو گیا آپ کے project کی ادھر سے copy کر کے paste کرنی ہے ادھر functional میں تھوڑا بہت ہے یہاں پہ سائیڈ پہ جو ہیں اس کو ڈاؤس گارا دے دینا اس کے بعد جو ہیں آپ لوگوں نے non functional requirements جو ہوتی ہیں functional requirements ہمیں دی جاتی فائل میں یعنی کہ وہ ہمیں لازمی پوری کرنی ہوتی ہیں آپ کے project کے اندر جو جو functional requirements بتائے جائے گی وہ ہمارے project کے اندر ہونا ان کا ضروری ہے اور جو non functional ہوتی ہیں یہ ان کا نام یہ نام بھی ہو تو وہ کام چال جاتا ہے لیکن ان کو آپ نے جو رائٹ کرنا ہے یہ کچھ اسکیورٹی اور user friendly آپ کا جو project ہو وہ اس میں یہ چیزیں جو ہیں non functional requirements میں آتی ہیں تو آپ یہ دفعید کر لیں ان کو آپ کو سمجھ جا جائے گی کس طرح non functional requirements آپ لوگوں نے لکھنی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہیں ہم اگلی ویڈیو میں میں آپ کو use case diagram جو 3rd contact ہو کا وہ use case diagram بنانا سکھاؤں گی so thanks for watching my video and Allah Hafiz